بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک لیس ڈیٹ کیک جس کے اندر ایک نہیں ڈالے گا ڈیٹس ڈالیں گی اور ساتھ میں آرمنٹس تھوڑے سے ڈالیں گے اوپر سے یہ کیک بہت مزے کا بنتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ پیک بھی دیئے گا کہ یہ کیک کیسا بنا ہے اب اس ریسپیو کے شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں میں میں نے 3-4 کپ جو ہے ملک لے لیا ہے آئل 3-4 کپ میتا 3-4 کپ اس کو میں نے چھان بھی لیا ہے یہاں پر میں نے ڈیٹس لے لی ہے 1-2 کپ ڈیٹس اس کو میں نے بیچ نکال کے اس کو واش کر لیا ہے میں نے شگر 1-2 کپ میں نے 1 ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر لے لیا ہے اور جو اس کے اوپر ایک سوس بنے گی اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے یہ براؤن شگر 2 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون بٹر 2 ٹی بل سپون ملک اور 8 سے 10 بادام لے کے میں نے اس کو اس کے چھلکے اتار کے اور اس کو میں نے ہاف کر دی یہ آپ کو چاہیے ہوں گے دو طرح سا آپ چھلکے اتار سکتے ہیں باداموں کے یا تو آپ پوری رات اس کو بھگو کے رکھ دیں اور سبورٹ کے ارام سے یہ یا پھر آپ کیا کریں کہ ایک سوس پین میں یہ بادام اور تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے جس میں ڈپ پوجے ہائکے سے اور اس کو ایک بوئی دے دیں جب وہ ایک بوئی آ جائے گا اس کے اندر تو آپ اس کو تھنڈا کر کے باداموں کو اور پھر اس کے اوپر سے یہ چھلکے اتار کے اس کو ہاف کر دیں بہت ہی سمپل اس کی ریسپی ہے بہت جلدی یہ بننے والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے ڈیڑھ ہاف کپ لیا ہے یہ آپ نے اس بلینڈر میں ڈال دینا ہے ملک میں نے 3 4 کپ لیا ہے یہ میں نے بلینڈر میں ڈال دینا ہے میں نے یہاں پر ریگولر شگر ڈیوی ہے ہاف کپ یہ بھی میں اس بلینڈر میں ڈال دوں گی اب بس اس کو میں نے ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے آدھا گھنٹا پہلے ہی آپ نے اوون کو پری ہیٹڈ کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ کا جو یہ پین ہے جس پہ آپ نے اس کو بے کرنا ہے کوئی سبھی آپ لے سکیں میں نے یہ لے لیا ہے اس کو میں نے اوئل لگا کے اس کے اوپر 1 ٹیبل سپون میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ڈس کر لیے اب یہاں پہ میں نے ایک بھڑا سا باول لے دیا ہے یہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں بلکل اسی فرم میں آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ میدہ جو میں نے چھان لیا تھا وہ اوئل اور ساتھ میں بیکنگ پاودر یہ سب ڈال دیا اس کے اندر میں نے یہ ایک بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب سپیچولا اس کو میں سائیڈوں سے بھی ایک جیسا کر دوں گی اور ایک اور دفعہ اس کو بیٹ کر دوں گی ایک بیٹر سے کیک کا بیٹر جو ہے ہمارا ریڈی ہو جاگا پھر سب چیزے اس میں بہت اچھے سے مکس ہو گئی اب کوئی سا بھی لے سکتے راؤن بھی لے سکتے ہیں سکوائر بھی لے سکتے کوئی سا بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ لے اور اس کے اندر اب میں یہ دکھیں اس کو ایک دو دفعہ کروں گی یوں اور اس کو میں رکھ دوں گی اوون میرا آدھے گھنٹے سے 180 ڈگری پہ میں اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے پہلے سے ہی اوون کو پری ہیٹ کر لینا چاہیے تب ہی آپ پہ کیک بہت اچھا بنتا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اوون کے اندر 180 ڈگری پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں کےک اچھی طرح سے بیک ہو گیا اس کے اندر میں نے ایک سٹک سی یوں کر کر گی اور اس کو یوں دیکھوں گی اور یہ ساف سی نکل آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی سے بیک ہو گیا اور بہت اچھا پھول بھی گیا ہے اب اس کو آپ کو نکال کے دکھاؤں گے اور اس کی سوس ہم تیار کریں گے یہ نکال دیے میں اس کی سوس بناؤں گے اب ہم سوس سوس کریں اس کے دیے میں پین گرم ہو رہا ہے اب میں اس کے میں یہ ملک ڈال دوں گی اور یہ براؤن شگر اس مکس کروں گی شگر جب اچھے سوس کھار ہو جائے گی ہماری سیرپ سوس کھار ہو جائے بہت اچھے اس میں ملت ہو گئے شگر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور کریے گا اور مجھے فیڈبیک دے کر کہ یہ کیسی بنی ہے اچھے آئی ہو تو آپ ضرور مجھ سے نیچے کمنٹ باکس کے اندر سوال جواب پوچھ سکتے ہیں میں ان کے جواب بھی دوں گی اور میں یاد رکھ رکھ گا اللہ حافظ